آفیس سے نکل کر وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا سیدھا سبز حویلی پہنچا تھا دو منٹ کے اندر اندر گھر میں ملو مجھ سے گاڑی گھراج میں پارک کرنے کے بعد حمزہ کو فون ملاتا وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا تھا اسے رہ رہ کر ارین کے لفظوں پر غصہ آ رہا تھا کیا سمجھتی ہے یہ خود کو اس نے سگرٹ نکال کر لبوں سے لگائی جس کے بعد اسے کچھ راحت سے ملنے لگی اگلے دس منٹ میں اس کا دروازہ نوک ہوا تھا سوری سر ٹرافک جیم میں فس گیا تھا حمزہ اس کی اجازت ملنے پر اندر داخل ہوتے ہوئے بولا تم نے مجھ سے ارین کے آفیس جانے کی بات کیوں چھپائی تھی ہاں اسے دیکھتے وہ کسی زخمی شیر کی طرح اس پر جھپٹا تھا سوری سر مجھے ارین مام نے منع کیا تھا تم میرے لئے کام کرتے ہو یا اس کے لئے کم سے کم دوستی کا مانی رکھ لیتے میں اسے تمہارے حوالے کر کے گیا تھا حازم اسے چھوڑ کر ہنکارہ بھرتے ہوئے بولا ام سوری سر حمزہ سر جھکا گیا ایسا کیا ہوا ہے میرے پیچھے جو وہ اس قدر بدگمان ہو گئی ہے مجھ سے آج نفرت دیکھ کر آیا ہوں میں اس کی آنکھوں میں وہ آپ کے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا کل رات سے اس کا رویہ اسے بار بار زخمی کر رہا تھا آئی تنک وہ آپ کے اچانک غائب ہونے پر خفا ہیں ہاں تو میں صرف اسے بتائے بغیر غائب نہیں ہوا سوائے ڈیٹ کے سب انجان تھے موم کو بھی نہیں پتا تھا ہائنا حازم کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں پھر وہ کیوں ایسے ریاک کر رہی ہے مانتا ہوں اس کا غصہ کرنا چائز ہے لیکن یہ نفرت اسے ایک سال پہلے کا وہ منظر یاد آیا جب صبح اس کی آنکھ کھولی اور اس نے عرین کو اپنے ساتھ لیٹے پایا وہ اس کی شرٹ میں موجود اس کے پہلوں میں لیٹی اسے ساری بات سمجھا گئی تھی وہ بے ساختہ اپنے بالوں کو ہاتھوں میں جکڑ گیا یہ مجھ سے کیا ہو گیا تم نے مجھے روکا کیوں نہیں ہم دونوں کی منزلیں آلگ ہیں وہ اس کے گال کو سہلاتا اس کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے بولا اسے اس لمحے خود پر بہت گصہ آ رہا تھا سوچوں کا تسلسل اچانک بجھنے والے فون نے توڑا تھا جس سے وہ ہوش میں آتا سائٹ ٹیبل سے اپنا فون اٹھا کر کان سے لگا گیا ہاں بولو حمزہ اور دوسری طرف کی بات سن کر اس کے پیروں کے تلے سے زمین نکل گئی سرحانی کا مرڈر ہو گیا ہے اور آفرین کے ساتھ رے مٹے اور آفرین کے ساتھ رے پٹیمٹ ہوا ہے اور حازم خان کو لگا وہ ہار گیا میں آ رہا ہوں اس نے خود سے کیا وعدہ یاد آیا جو اس نے خانی سے کیا تھا میں آ رہا ہوں کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر اس پر ایک نظر ڈالے نکل گیا اس کے بعد حمزہ نے اچھے کچھ عرصہ لا پتا ہونے کا مشورہ دیا کیونکہ ہانی اور علمان کا کیس حازم ہینڈل کر رہا تھا ممکن ہے یہ سب حازم کے لیے نقصان دے ہوتا ایسے میں آفرین خانی کو بھی اس کی سپورٹ کی ضرورت تھی اس نے آفرین کے باپ سے اس کی ذمہ داری لے لی تھی جس کی وجہ سے وہ اسے لے کر کچھ عرصے کے لیے انڈرگراؤنڈ ہو گیا تھا خانی کیس کے بعد دو مہینے تک اس نے بہت بار آرین سے کانٹیک کرنے کی کوشش کی مگر ہر بار ایک ہی سوچ نے اسے روک دیا کہ اسے کیا لگا کے کہ اپنے رشتے کے آغاز کے اگلے دن ہی وہ اسے چھوڑایا تھا یہ سچ تھا اسے شروع میں اس رشتے کو لے کر مشکل پیش ہوئی تھی مگر پھر اسے دور رہ کر اسے اندازہ ہوا کہ ایک چھوٹی سی لڑکی اسے اپنا گرویدہ بنا چکی ہے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ آرین اس کے لیے چھوٹی تھی وہ ان معاملات کو نہیں سمجھ پاتی اور اگر اس کے رویے سے علمان کو ذرا بھی شک ہوتا تو آرین کو مسیوس کرتا جو اسے ہرگز برداشت نہ تھا دو مہینے بعد وہ ایک حمزہ اور کچھ سی پی آئی آفیسرز کے ذریعے علمان تک پہنچ چکا تھا علمان اس کی گریف میں تھا مگر اسے بغیر وجہ کے مار کر وہ قانون کی نظر میں آ جاتا جس کے باعث اس نے آفرین کے کومہ سے نکلنے کا انتظار کیا جس نے اپنے ریپ کے پہلے ہی دن بے ہوشی کی حالت میں علمان خان کا نام لے کر اسے مجرم بتا دیا تھا اتنے دن تک حازم علمان کو منٹلی اور فیزیکلی ٹورچر کرتا رہا تھا مگر اس نے اپنا جرم قبول نہیں کیا تھا وہ پورے دن اس کیس پر کام کرتا اور روز اسے الگ طریقے سے ٹورچر کرتا مگر ایک دن آفرین کے ہوش میں آنے کی وجہ سے جب وہ اس سے ملنے گیا تو علمان جانے کس طرح بھاگنے میں کامیاب ہو گیا جس کے باعث حازم کو مزید انڈرگراؤنڈ رہنا بیکار لگا تھا اس ایک سال میں اس کے ایک دن کی شروعات اور رات کا اختتام صرف ایک ہی سوچ پر ہوا تھا اس کی بیوی کی حفاظت جانے کیوں حمزہ کے لاک کہنے کے باوجود اسے لگتا تھا کہ کچھ غلط ضرور ہے اور دوسری طرف حمزہ علیانہ کے پریشر کی وجہ سے ارین پر پوری طرح سے نظر نہیں رکھ پا رہا تھا شروع کے دو تین مہینے اس نے بیتیاتی بڑھ تھی مگر ارین کے ایکسیرن کے بعد اس نے اس پر نکرانی سکھ کر لی تھی وہ جہاں جاتی تھی حمزہ کا ایک خاص بندہ اس سے کچھ فاصلے پر رہتا آپ پریشان مت ہو سر انشاءاللہ میں ہم جل سمجھ جائیں گی حمزہ کی آواز سے وہ سوچوں کے تسلسل سے نکلا کیسے پریشان نہ ہوں میں نے اتنے عرصے اس سے فاصلہ اس لیے رکھا کیونکہ مجھے اس کی عزت خود سے زیادہ عزیز تھی لڑکیوں کی عزت نازوک ہوتی ہے میں تو کبھی حق رکھنے کے باوجود اس کے قریب تک نہیں گیا پھر کہاں کمک رہ گئی تھی جو اس نے مجھے حوص پرس کہہ دیا اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ میرے لیے بالکل اچانک تھا میں اپنے رشتے کی شروعات اس طرح نہیں چاہتا تھا جس کی وجہ سے میں اس وقت کچھ پریشان بھی ہو گیا تھا آخری جملے اس نے شاید خود سے کہے تھے ہمزہ اسے تسلی دیتے ہوئے بولا اس نے حازم خان کے یہ روپ شاید زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا وہ تو ہمیشہ خود کو ایک بہیس اور مضبوط آدمی ظاہر کرتا تھا ہم تو مجھے وہ فائل لا کر دو کونسی فائل ہمزہ نے پسینہ صاف کرتے ہوئے کا میں نے تمہیں جانے سے پہلے ایک فائل دی تھی حازم نے اس کے چہرے کے اغتار چڑھاؤ دیکھتے ہوئے کا سر ایکچلی وہ فائل دو وہ کچھ رکا سن رہا ہوں اس کی آواز اب سر دو چکی تھی ہمیشہ والی سر برک کی طرح وہ فائل الیانہ میں ہم کے پاس ہے what are you in your senses اس کی دھار پر حمزہ نے دو قدم پیچھے کی طرف لیے sorry sir بھٹا آپ کا آرڈر تھا الیانہ میں ہم کا ہر آرڈر ماننا ہے حمزہ معدب انداز میں بولا میں نے تمہیں ان کا آرڈر ماننے کا کہا تھا میری پرائیویسی لیکھ کرنے کا نہیں میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو جاؤ تم اب وہ ذکر کی آخری حد پر تھا sorry get out اب کے اس کے دھارنے پر حمزہ افسوس سے سر جھکائے رون سے نکل گیا اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر ادھر سے ادھر ٹہل تارا پھر تنگ آ کر سگرٹ سلکا کر صوفے پر ڈھائے گیا آپ جیسے لوگوں سے مراد آپ جیسا خود کرز اور حوث پرست انسان اس کے الفاظ یاد آتے ہیں اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑا گزشتہ ایک سال اس نے کس کیفیت میں گزارا تھا یہ صرف وہی جانتا تھا انسان بہت سے معاملات میں بے بس ہوتا ہے اور حازم خان اپنے پیشے کو لے کر ہمیشہ سے بے بس ہوتا آیا تھا اس کی محنتی تھی جس کی وجہ سے وہ پورے شہر میں بیسٹ لائر کہلاتا تھا کافی لمحے سوچنے کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہوئے اٹھا کہ علیانہ کے روم کی طرف بڑھ گیا اسے یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے آج کافی دیر ہو گئی تھی وجہ یونیورسٹی میں ہونے والا ایک فنکشن کی تیاری تھی جس کی وجہ سے وہ آج پانچ پجے گھر جا رہی تھی نین ہنان کے آواز پر گردن موڑ کر وہ اسے دیکھنے لگی میں ڈراب کر دیتا ہوں تمہیں نہیں یار میں خود چلی جاؤں گی بس آتی ہی ہوگی رانین اسے بتانے لگی میرے ساتھ چلنے میں کوئی مسئلہ ہے تمہیں نہیں ایسی بات تو نہیں ہے تم مجھ سے ناراض ہو کیا ہنان گھبرا کر بولا نہیں تو پھر ایسے بیہیو کیوں کر رہی ہو وہ اس کے قریب ہوتے ہوئے بولا تمہاری انہی حرکتوں کی وجہ سے ایسے بیہیو کر رہی ہو آج کل تم بہت ویرڈ بیہیو کر رہے ہو وہ دو تین دن سے اس کی زومائنی باتوں پر غور کر رہی تھی جبکہ اس کی بات سمجھتے ہوئے ہنان نے اپنا حلق ترکیا اور پھر اپنی حمد مشتمع کی میں نے کچھ غلط تو نہیں کیا اچھی لگتی ہو تم مجھے اور رانین کو لگا وہ اپنا سب سے اچھا دوست بھی کھو چکی ہے تمہارا دماغ درست ہے تم سے مجھے ایسی امید ہرگز نہیں تھی ہنان کیا واقعے ایک لڑکا اور لڑکی صرف دوست بن کر نہیں رہ سکتے اس کے اطراف پر وہ آگ پکولا ہوتی کہتی تیزی سے وہاں سے آگے بڑھ گئے اسے رہ رہ کر ہنان پر غصہ آ رہا تھا کافی دنوں سے وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لئے ایسا ساتھ دیکھ رہی تھی مگر اس کے اطراف نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا یونیورسٹی سے نکل کر اسے کوئی بھی بس یا رکشہ نظر نہیں آیا کافی لمحے انتظار کرنے کے بعد وہ سنسان سڑک پر چلنا شروع ہو گئے تمہارا لگتا ہے اور آپ اپنا لگتا ہے ہنان کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے تھے ابھی اسے سنسان سڑک پر اکیلے چلتے کچھ ہی منٹ گزرے تھے جب اچانک سے کسی عجیب سے خیال سے گھبرا کر کسی کے قدموں کے آواز سن کر پیشانی پر یکدم بل نمودار ہوئے اس نے اپنے رفتار تیز کی تھی وہ بہ خوبی اپنے ساتھ ساتھ ان قدموں کی تیزی بھی محسوس کر رہی تھی یوں مزید کچھ چلنے کے بعد وہ یکدم ہی پلتی تھی کہ اپنے پیچھے آتے وجود کو دیکھ پیشانی کے بل مزید گہرے ہوئے اب کیا چاہتے ہو کیوں میرا پیچھا کر رہے ہو میں تمہیں اکیلے نہیں جانے دے سکتا میں روز ایسے ہی جاتی ہوں پلیز مجھے میرے حال پر چھوڑ دوں اس نے ہننان کے آگے ہاتھ جڑے جو کچھ گھنٹوں تک جو کچھ گھنٹوں پہلے تک اس کا سب سے اچھا دوستہ نہیں چھوڑ سکتا میں تمہیں تمہارے حال پر کیوں پریشان کر رہے ہو تم مجھے آخر چاہتے کیا ہو وہ بیزار سی بولی پہلے بھی عرض کر چکا ہوں تمہیں چاہتا ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے یہ اس کا دوسرا اطراف تھا جو آج کے دن ہی کر چکا تھا لیکن میں تم سے شادی نہیں کر سکتی سمجھے تم کیوں نہیں کر سکتی کیونکہ میں وہ کہتے کہتے رکھی تم کیا کیونکہ میں تمہارے قابل نہیں ہوں میں کسی کے ساتھ پہلے شرعی نکاح میں رہ چکی ہوں اور وہ شخص مجھ سے میرا سب کچھ لے کر چلا گیا میں جانتی ہوں تمہاری نظر میں بھی سب کی طرح اس نکاح کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی مگر میں اس کی ویلیو کو چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتی وہ قرب سے بولی تھی آنسو اب گال بھی گو رہے تھے جو کہ مقابل کو سخت تکلیف میں مبتلا کر رہے تھے وہ بیک تیار آگئے بڑھ کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا میں یہ سب جانتا ہوں پھر کیوں بار بار کہہ کر مجھے تکلیف پہنچاتی ہو تم سے محبت میں نے تمہارا ماضی دیکھ کر نہیں کی تھی وہ تو بس ہو گئے میں نہیں جانتا مجھ میں کتنا ظرف ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا مجھے اپنے ماضی کے ڈر سے انکار مت کرو تم چاہو تو ہم دنیا کے لیے ایک نئی مثال بن سکتے ہیں تمہاری طرح نہ جانے کتنی ہی لڑکیاں ہیں جو اس سب سے گزر جانے کے بعد نہ جانے کیا کچھ فیس کر رہی ہیں ہم ان کے لیے امید کی کرن بن سکتے ہیں وہ ایک امید سے بولا جبکہ اب وہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی کہ الفاظ اس کے دل کے گرد کھڑی دیوار پگلا رہے تھے اس نے اسے آج سے پہلے کبھی اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا اس بارے میں سوچنا ضرور میں تمہارا انتظار کروں گا اس کے آنسو اپنے رومال سے صاف کر کے وہ جس راستے سے آیا تھا وہیں سے چلا آ گیا کیونکہ وہ ضرور اس کی باتوں میں اٹک گئی تھی وہ وہیں کھڑی یہ سب سوچ رہی تھی جب اسے سامنے سے بس آتی دیکھی تھی ایک گہرا سانس ہوا کے سپورٹ کر کے وہ بس کی طرف چل دی تھی ایلیانا اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی کوئی میکزین دیکھ رہی تھی جب حازم ان کے روم میں بنا اجازت کے آیا مجھے آپ سے بات کرنی ہے موم ہاں بولو ہنی ایلیانا اس کے تیور دیکھ کر سیدھے ہوتے ہوئے بولی مجھے وہ فائل واپس کر دیں کونسی فائل اس نے آئی برا اچھکائے وہی فائل جس کے لیے آپ نے میری ڈرنک میں نشہ آور چیز ملا کر مجھے زبردستی فائل تھمائے اور پھر ان کو بہانے سے میرے پاس بھیج دیا اس کی سرد آواز پر ایلیانا سفید پڑی یہ تم کیا کہہ رہے ہو یہ بات ضرور تم سے اس لڑکی آپ کو لگتا ہے کہ میں لوگوں کی باتیں مان لوں گا حازم کے انداز پر وہ خاموش سے ہوئیں وجہ جان سکتا ہوں یہ سب کرنے کی ہاں ضرور اس میں نئی بات کیا ہے یہی بات ہم نے پہلے سے تیک کی ہوئی تھی ایلیانا نے الٹا سوال کیا تو آپ کو مجھ پر یقین نہیں تھا آپ اس حد تک جا سکتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ افسوس سے سر جھٹکتے ہوئے بولا میری جان میں مانتی ہوں میں نے غلط کیا لیکن میرا یقین کرو میں نے وہ فائل اپنے پاس اس لیے رکھی تاکہ کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے مجھے بھی یہی لگتا ہے ہمیں ارین کا حق نہیں لینا چاہیے ایلیانا نے اسے ہینڈل کرنا چاہا آپ وہ فائل مجھے دے دیں میں خود اس کی حفاظت کرلوں گا اس کا لہجہ ہنوز سار تھا یہ لو ایلیانا نے فائل اس کے سامنے کی جسے وہ تھام کر چیک کرنے لگا امید کرتا ہوں کہ آپ نے اس بارے میں کسی سے ذکر نہیں کیا ہوگا بے فکر رہو یہ راز صرف میرے اور تمہارے بیچ تھا ایلیانا نے صفاقی سے جھوٹ کا حازم اسے مزید کوئی بات کیے بغیر روم سے نکل گیا جبکہ اس کے جانے کے بعد ایلیانا کافی لمحو تک اس جگہ کو گھورتی رہی جہاں سے وہ ابھی ابھی واپس گیا تھا وہ جانتی تھی حازم اسے اس رات کی وجہ سے خفا ہے مگر کچھ عرصے میں سب ٹھیک ہو جائے گا اس کا غصہ ایسا ہی تھا جھاگ کی طرح جو کچھ ہی دیر کے بعد بیٹھ بھی جاتا تھا تمہارا پتہ تو میں اب صاف کر کے رہوں گی لڑکی وہ خیالوں میں عرین سے مخاطب ہوئے اپنے موبائل پر ایک نمبر ملا گئے آنکھیں کھولو بیٹا زہرا اس کے سرانے بیٹھے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی ڈائڈ ڈائڈ اس نے ایک تم سے چلانا شروع کیا تھا جاؤ رہا نہیں جا کر صاحب کو بلالا ہاں میرا بیٹا بولو اگلے پانچ منٹ بعد انور ملک اس کے پاس تھے ڈائڈ میں اسے چھوڑوں گا نہیں آئی سوئر میں اسے چھوڑوں گا نہیں وہ بند آنکھوں سے چلایا کسے حازم خان اور خانی کی بیٹی اس نے محض اتنا کہا تھا تم پہلے تندرست ہو جاؤ پھر ہم مل کر بدلہ لیں گے ان سے آئی سوئر انور ملک نے اس کا چہرہ تھپ تھپ آیا جس پر وہ تھوڑا پور سکون ہوا رات کے نو بجے کے قریب وہ گھر داخل ہوئی تھی دروازہ کھولتے اس کی کانوں میں ایرج کی آواز پڑی تھی جی بھا بھی میں بات کروں گی ارین سے مجھے بھی یہ رشتہ اچھا لگ رہا ہے ایک بار ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے اچھا بھا بھی میں آپ سے بعد میں بات کروں گی ارین آنے والی ہی ہوگی ایرج ان سے کہہ کر کال کٹ کر گئی تھی جب ارین سر کو جھٹکتے ہوئے اندر داکل ہوئی آ گئی بیٹا ہمیں ڈرائیور نے ڈراؤپ کر دیا تھا آ جاؤ میں تمہارے لئے کھانا لگا دیتی ہوں ایرج اسے دیکھتے ہوئے مسکر آ کر بولی میں کھا کر آئی ہوں سپارٹ انداز میں کہتی وہ اپنے روم میں چلی گئی کہ پیچھے سے ایرج اس کو جاتا دیکھ کندے اچھکا گئے اسے کیا ہو گیا شاید تھک گئی ہوگی ایرج خود سے کہتی آئیمہ کے پاس بیٹھ گئے روم میں آتے اس نے اپنا بیک بیٹھ کے طرف اچھالا تھا آج کا دن اس کے لئے کل سے زیادہ تقریف تھی ثابت ہوا تھا پہلے حازم کے ساتھ اس کی آفیس والی ملاقات اور اب یہ سب یا اللہ مجھے اپنے پاس بلالیں میں مرتی کیوں نہیں ہوں آخر وہ بیٹھ پر گرتے ہوئے اپنے بال مٹھی میں جکڑتے ہوئے بولی تو آپ اس بات پر خواہیں اس کے الفاظ ذہن میں گونٹے اس کی قربت یاد آئی تھی یک دم اسے عجیب سا احساس ہونے لگا اسے خود سے گھنانے لگی وہ آج تک اتنی بے بستی جتنی اس دن تھی وہ اس کے ہاتھ جھٹا کر اسے خود سے دور نہیں کر سکی اگلے ہی پل وہ سرخ انگارہ ہوتی آنکھے لیے اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی تھی کچھ تیر بعد وہ فریسی سلپنگ سوٹ میں واش روم سے نکلی کہ سامنے کا منظر دیکھ اس کے بال پہنچتے ہاتھ تھمیں آہستہ آہستہ اس کے نرم تاثرات تن گئے سامنے وہ اس کے بیٹ پر ٹیک لگا اتنے آرام سے بیٹھا تھا جیسے کہ اس کا کمرہ ہو آپ یہاں کیا کر رہے ہیں وہ غصے کی شدت سے سرطہ پیار سورخ ہوتے ہوئے چلائی تمہارا انتظار کتنی دیر لگاتی ہو تم چھوٹی لڑکی وہ ریلاکس انداز میں کہتا اسے مزید آگ لگا گیا جس راستے سے آئے ہیں نا اسی سے چلے جائیں ورنہ میں شور مچا دوں گی ارین کھلی ہوئی کھڑکی سے اس کے آنے کا اندازہ لگاتے گو رائی مچا دو شور مجھے ان سب سے کچھ فرق پڑے گا میں آپ کا سر پھار دوں گی جائیں یہاں سے اپکے وہ واقعی چلائی تھی کہ اس کی حرکت پر حازم بیٹھ سے اٹھ کر اس کے سر پر پہنچا تھا مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے بات کرنے آیا ہوں میں وہ بے بسی سے بولا اس لڑکی کو دیکھ کر اس کا دل جیسے اس کی محبت واپس محسوس کرنے کے لیے بے چین ہو رہا تھا لیکن مجھے آپ سے کوئی بات نہ کرنی ہے اور نہ آپ کی کوئی بات سننی ہے آپ نے جانا ہے تو جائیں برنا رہیں یہی پر تیسے کہتی وہ دروازے کی طرف پڑی ایک بار صرف ایک بار میری بات سن لو پلیز اس لفظ پر بے ساکتا اس کے قدم رکے تھے آج وہ مغرور شخص اس کو اپنے سامنے جھکا محسوس ہوا بولیں وہ سپارٹن داز میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی اس کی آنکھوں میں محبت خوف احترام کچھ نہیں تھا خالی تھی اس کی بالکل آنکھیں مجھے معاف کر دو جانے کس موں سے اس کے موں سے یہ الفاظ نکلے تھے نہیں کر سکتی ایک موقع تو دو وہ تڑپ کر بولا نہیں دے سکتی تمہیں تمہاری مجھ سے کی گئی محبت کی قسم کون سی محبت مر چکی ہے وہ محبت اپکہ اس کی زبان لڑ کھڑائی تھی حازم نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی تھی میں تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا وہ بیبسی سے بولا یہ بات تو آپ کو زخم دینے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا آپ نے کیوں کیا تھا وہ سب میرے ساتھ آپ جانتے تھے آپ جانتے تھے میرا سب کچھ آپ دے میری دنیا میرا سب کچھ میں دیوانوں کی طرح چاہتی تھی آپ کو اس کے باوجود آپ مجھے اکیلہ چھوڑ گئے آپ کی ماں میرے لیے روز ایک رشتہ لاتی ہے میں انہیں کیسے بتاؤں کہ ان کا بیٹا مجھے اپنے نکاح میں باندھ چکا ہے یہ ہیں اس کے جملے پر حازم نے مٹھی سکتی سے بھینچی آزاد کر دے مجھے تلاق دے دے مجھے باقی کے الفاظ اس کے مو پر رکھ کر وہ اسے دیوار سے لگاتا اس کا مو بند کر گیا خبردار جو یہ لفظ پھر تم نے مو سے نکالا چھیر کے رکھ دوں گا اگر کسی نے تمہیں مجھ سے چھیننے کی کوشش بھی کی تو سب کچھ تہس نائس کر دوں گا سب کچھ یعنی سب کچھ سمجھی دوں دیکھتا ہوں کون تمہیں مجھ سے چھینتا ہے شیر زخمی بھی ہو جائے تو شیر ہی رہتا ہے میں بھی تو دیکھوں کہ کس بھیڑیے کا شیر کا سامنا کرنے کی ہمات آگئی ہے وہ غور رایا کہ اس کی آنکھوں میرین اپنے لئے جنون دیکھ رہی تھی جس کی اس نے کچھ عرصے پہلے شدت سے خواہش کی تھی ایک لمحے کو اس کے الفاظ نے اسے جھنجور کر رکھ دیا نگر وہ خود کو نارمل ظاہر کر رہی تھی کچھ خواہشیں اس وقت پوری ہوتی ہیں جب آپ ان سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں اس نے کوٹ سے سوچا میں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں جیسے جیسا آپ چاہیں گے چلائیں گے پہلے والی آرین مر چکی ہے اب والی آرین کے سامنے اس طرح کی باتیں کرنے سے پہلے دس پار سوچئے گا میرے لئے آپ کی باتیں اور آپ کی حیثیت کونے میں پڑے اس واز جیسی ہے جو ٹوٹ بھی جائے تو اس کمرے کی خوبصورتی میں کوئی فرق نہیں آتا اس سے وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہتی اپنے ہی کمرے سے باہر نکل گئی تھی